بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے قرآن حکیم کی صورت میں اور صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین رائع عمل اور لائع عمل عطا فرمایا ہے اللہ کا دین بتاتا ہے کہ انسان وہ انس اور محبت چاہتا ہے معاشرے کی بنیادی ایکائی وہ گھر ہے گھر مضبوط ہوگا معاشرے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے قرآن حکیم پڑھ جائیے سب سے زیادہ ہدایات فرد کے بارے میں قرآن کریم میں آتی نمبر آف انسٹرکشنز اور فرد کے بعد سب سے زیادہ ہدایات نمبر آف انسٹرکشنز سے قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں وہ گھر کے بارے میں ایک شہر بیوی کا تعلق قائم ہو ایک مرد اور عرد کا نکاح ہو جائے یہ پہلے ڈیمینشن گھر کا گھر وجود میں آ گیا ان کو اللہ اولاد عطا فرما دے یہ دوسرا ڈیمینشن ہو گیا اب یہ شہر بیوی ماں باپ بن گئے یہ تیسرا ڈیمینشن ہو گیا یہ بہن بھائی ان کا رحمہ رشتہ قائم ہو گیا چوتہ ڈیمینشن ہو گیا پھر ایکسٹینڈڈ رشتے ہیں چاچو اور پھپوں اور ماموں اور خالہ اور دادا دادی نانا نانی دنیا کے وہ معاشرے جو تہذیب کے اعتبار سے تباہی کا شکار ہیں وہ بچارے تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں ان خوبصورت تعلیمات کے لیے جو اس خاندانی نظام کی صورت میں اسلام ہمیں عطا کرتا ہے یاد رکھیے گا آج نظام تباہ ہیں ریاستیں برباد ہیں معاشرے تباہی کا شکاریں کیوں گھروں پر محنت نہیں ہے گھر مضبوط ہوں گے معاشرے مضبوط ہوں گے ریاستیں اور نظام بھی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اس زمن میں قرآن کریم کے تعلیمات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات کو سیکھنا ہم سب کے لیے بہت بہت ضروری ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ گھرانے مضبوط ہوں معاشرے بہتر ہوں اور نظام درست ہوتے چلے جائیں اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے